موسیقی علی محمد صلوات سارے صاحبان تلا وطفا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری باواز بلانتر صلوات موسیقی موسیقی دعا ہے اس ذکر دا عظیم ذاکر اس ذکر دا پہلا ذاکر چودہ دا خالق تو رٹور آیا قبول اور منظور جتنے قدمہ تو چل کے آئے ہو علی بادشاہ دا خالق ہرے قدم عبادت شمار فرمائے موسیقی میں اکیر دیلا اکری اور بانیان دی محنت تولہ آیا جناب سیدہ قبول اور منظور فرمائے آمین کو یہ انسان دی زندگی نال اتنی مخصوص ہے کہ آمین آکھن اس دیر ہو سکتی ہے اس قریم دی آتا اچ دیر نہیں ہو سکتی ہے اکثر بندے دعائے چاہے لا پروائی کروین دن پر ٹھیک ہے میں نہ آکھی آمین تو کوئی اور آکھ نہیں سی تو الہا سچا امام آدھے جڑا آمین نہیں آدھا وہ کنجوس ہے مولا تو پوچھے گئے مولا ایک آمین آکھن الوندہ کنجوس کے میں ہو گیا مولا فرمایا مانگے نالا ایت دے میڑا نالا محترم دید بر رکھنا چلنا میں نوے کی بیٹھے بیٹھے آمین نہ آکھے کنجوس ہی نہیں تو کیا ہے دعا ہے کہ مشکل دور اس مالک عزدارہ اور عزداری دی حفاظت فرم علماء حق حقہ اور زاکرین دسایہ ہمیشہ سلامت فرم جناب سیداد ای آیامن پورے ملک پوری دنیا ہے جو رسول دی دی دا ذکر جاری ہے اس مشکل دور دی حزداری نو جناب سیداد ای رزا دا سب بڑھنا آخری دعا اور ذکر شروع جمام سیبان کوشش کرنا سارے آمین مالک اسے مومن مومنہ زدار ماتمین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن براد روز دا زوار اجازت ہے ذکر پاک شروع کیتا جائے جناب سیداد مالک پاک ارکے سنو زیارات مقدسات و مشرف فرمائے مدینہ دے شہر امن والا شہر نبی پاک دے شہر میرے بلکل توجہ توڑی خاموشی توجہ دا پیش خائمہ میں بلکل راضی بیٹھا کر رہا ہوں مدینہ دے شہر ایتے مدینہ دے بازار اچھ ایک بندے دوسرے دے موڑی تحت رکھ کیا کیا بھائی جی مبارک ہوئے اُسا کو کیڑی گال دی اُسا کہ تُسی وی درود وچھو میں وی درود وچھو یعنی تم پر بھی درود ہے مجھ پر بھی درود ہے اللہ دی قسم میں دو آتے نائی ایک بین بیدن تیرے تبھی درود ہے میرے تبھی درود ہے ایڈی سردی نہیں بھی تُسا ہکا مو بھیڑ باؤ مجلس سے کولو سلمان لنگ گیا اُسا کہو کیا کیا اُسا کہا جی اسٹے بھی درود میں تبھی درود اُسا کو تواڑی تے کیوے اُسا کہا ساڑے بغیر ہے کونو دا ساڑے بغیر ہے کونو شو دے دا ساڑے تے اُسے دا نبی دے بو اتے آگی میں نہیں پتا تُسی بیدار ہو یا تُسی نند رہی ہو میں بادشاہ دے سہارے تے کرا لگا ہونے نتار ہو ویسی بھی کتنے بیدار ہو اُس بو اکھڑکایا نبی پاک دا نبی باہر آئے سلمان خیر ہے ایسے ہی آنا ہوا اُسا کہ سرکار کو ورنڈ کرو باہر سارے درود آلے نے اُٹھے کوئی نبی ہو اُن سجے کبھے کوئی نبی ہو اے توانا تھا نواز تھا باہر سارے درود آلے سارے دے سارے درود آلے وہ نبی کے جو وہ کرتا ہے جو وہی کہتی ہے زبان کیوں نہیں ہی لی فرنڈ علیہ باہر وما ینتِ کونِ الہوا کی یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے نبی مسلح پایا نبی اکمالک کے کرا کون درود اچھے کس تے تو پڑھ دا ہے کس تے نئے پڑھ دا یہ تے سارے درود آلے ہوگئے جس بندے نو یقین ہوئے نبی میرے گھار پہنچن تو پہلے بطول دے کریم پترہ میرے حصے درزق نصیبہ جلک کے میرے آنگن تک پہنچا چھوڑے ہو بولے باقی کسے دے ہاتھ اور دعا زبان دے لن دی ضرورت ہی کوئی نہیں آواز خالقائی پریشان ہو من دی بات نہیں یہاں سے اٹھو بیٹی کے گھر جاؤ ازنِ دخول بانگو آیتِ تطہیر پڑھو اس کی یمنی چادر لو خود بھی آؤ ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے یہ تاجر کے نیچے کون ہے تم بھی ہوگے علی بھی ہوگا حسن بھی ہوگا حسین بھی ہوگا نہ میں علی کا نام لوں گا نہ میں حسن کا نام لوں گا نہ میں حسین کا نام لوں گا نہ میں تمہارا نام لوں گا میں فیصلہ کر کے زمانن دستان بھئی رسول دا لگ دا درود جنہیں بدول دا لگ دا درود ہاتھ چاہیں ہاتھ چاہیں ہاتھ چاہیں نہیں رسول دا لگ دا درود چاہیں بطول دا لگ دا درود کاروان مباحلہ دی سر پرستے آلہ بی بی یہ تو رولہ پر بزاکر کوشش کرتا ہے مشکل گل کر رہی نا بسم اللہ بسم اللہ میں کیوں آئی ہوئی مجلس بن جاؤں کاروان مباحلہ دی سر پرستے آلہ بی بی وہ بی بی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو بھائی بہت شکریہ دو چار چہرے میں نظر آگے مشکل پسند سردار تسی دعا کرنا وہ بی بی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو اس تو اگے فضیل یاد کرن دی فروغ نے کوشش نہیں کی تھی ایک لق ترانوے ایک لق ننانوے ازار ایک لق تریوی ازار نو سو ننانوے نبی دے شافی دا نا ہے مصطفی نبیاں آخڑیں میرا اللہ میری امت کو بخش دے تیرے میرے نبیاں آخڑیں ان نبیوں کو بخش دے سوالک نبی دا شافی گھر آکے جس عزتدار بی بی دی چادر تو شفاہ منگے اسے شریعت میں بدول کا شکریہ 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 بلند ہاتھ ہمامِ حسین دے روزنہ علمانج مس ہووے جڑا اتنی مشکل گلتے پہ بردہ حیدری اگر تسی میرا ساتھ دیو تو میں بات اگلی بھی کر دے مصطفی دار کلہ تا نہیں کروگے ہاتھ ہو بلند جدی علی دبوہ تیرہ سائی ہووے دین بھی دین کا اصول بھی ہے دین بھی دین کا اصول بھی ہے اور یہ نساء کے لیے رسول بھی ہے فاطمہ کب سمجھ میں آتی ہے اس کا شوہر بھی ہے بطول بھی ہے جس دا شوہر بھی ہووے اور وہ بطول بھی ہووے اے 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 اہباب جاگنا ذرا دوسرا جس کا شوہر بھی ہو اور وہ بطول بھی ہو مریم بغیر شوہر بطول ہے بطولین بندیاں مریم اور زہری تقابل scrolling اتنا 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 کسے بھرے مقابلہ لکھ دے رہے بند مراضرہ لکھ دے رہے بند مبائسہ لکھ دے رہے بندیاں نظمہ لکھیاں بندیاں قطعات لکھے بندیاں ربائیاں لکھیاں بندیاں تو فیصلہ نہ ہویا کہ وہ بڑی بطول ہے کہ زہرہ بڑی بطول ہے عیسیٰ کی ماں بڑی بطول ہے کہ حسین کی ماں بڑی بطول ہے بولے ہو جیدہ بولر علی نے چنگل لگے میں کروڑا سلام پیش کرا بادشاہی مسجد دروازے تھے ستے ہو یا لید سچے سچے فقیر اللہ میں ڈاکٹر محمد اقبال اس دو لینہ لکھیاں تھے بیس ہی باندھ کر دیتی اس کا زمانے دا جاہل مولوی تو مریم دا مقابلہ فاطمہ نلکی میں کرسے مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ ہاتھ جائیں ہاتھ جائیں ہاتھ جائیں ہاتھ دمالک علیہ وے ملکے بولو علیلہ لکل اندرم مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے دویاں تو آرے گھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پردے سلامت جتے دیئے ہمیشہ خوش رہا بندے دھی چمدہ ہن بیٹیوں کو چوما جاتا ہے سونگا نہیں جاتا رسول لے گھر بھی دھی آئی رسول چمدہ بھی آئی سونگ دا بھی آئی امام حسین علیہ صاحب دی قبر دی شبیہ استحاطرہ کیا تو ان قبر دی شبیہ دا واستہ دے رہے ہیں جنہو سمجھ آوے ہو بولے جنہو نہ ہوئے بلکل نہ بولے رسول ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ دے سامنے دین و چمعات نالے سنگیا ام المومنین کیا بیٹیوں کو چوما جاتا ہے سونگا تو نہیں جاتا جلال آگیا مصطفیٰ دے غلاب سیرہ چہرت نبی فرمایا خاموش ام المومنین آپ کو کار نبوت میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے چومتا اس لیے ہوں کہ بیٹی ہے اور سونگتا اس لیے ہوں مجھے بطول سے مشیت کی خوشبو آتی ہے ہاتھ مولا دوزاری نالماسوں میں جنہو ہاتھ بلندے کسے کمین ہے دا محتاج جنہو میں شبیر دی ماہ ساتھ خیرات رکھے جنہو مشکل ہاتھ بول پیا نا میرا سردار مجھے بطول سے مشیت کی خوشبو آتی ہے میں بات مزید مشکل کر لگا تاں چھپویا میرا سردار مدینہ دے شہر آئی بی 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 بیٹی ہے بندہ سر بکواس کر دے جڑا دے کہ شیعہ اصحاب مصطفیٰ نو نئی مندے کروڑ در کروڑ لانت اس بندے تے جڑا نبی دے صحابہ دے انکار کردہ ہو میں بالا میں کوئی آپ اختہ گل کر رہے ہیں میں تھے ممبر حسان سلام تھے لائف مجلس جا رہی ہے پوری دنیا جو میں پیغام دے رہے ہیں گل کرا ذرا ذہن بے دار کرو نہیں اتنی ٹھانڈ ذرا ذہن بے دار کرو تمہیں گل کرا میں پہ آدھا کروڑ در کروڑ در کروڑ لانت اس بندے تے جڑا نبی دے اصحابِ باوفا دا منکر ہوڑے نہیں سمجھائی باوفا نہیں سمجھائی میرا چاند باوفا نہیں سمجھائی مودین ان باوفا ہے کیوں نہیں ہاتھ سے آئے کیوں نہیں خیرات مگی بطولتوں جو اصحابِ باوفا کا تو ان وہ اس بندے نو واسطہ ہیں اپنی ماں دے پاک تھانڈا جس نے ماں نو نادی علی پڑھ کے دوسر پہ لائے جو جڑا ہاتھنا لکھانڈا علی دہ دیتا ہوئے اس ہاتھنا چاہے ہمیں شکایت علی کے کرسان جو میں تیری عزت فکر پڑھے آئی تیری کون دی عزت پڑھے آئی نداد کیوں نہ دیتی نداد کیوں نہ دیتی نداد کیوں نہ کیتی میں یادہ لخ لانتے اس بندے تے جڑا صحابی نو برا کے کروڑ لانتے اس بندے تے جڑا صحابی نو برا کے اگلی گل تو بھی یاد رکھی جڑا صحابی نو برا کے اس تے بھی لانتے جڑا برے نو صحابی آ کے اس تے بھی لانتے گلی آلے گلی آلے ہائی دری کسے کسے نہیں انکار اس مائک دا نہیں ہو سکدا ہو سکدا ہے بولو انکار انکار اس سردی دا نہیں ہو سکدا قسم علی گلے اسلام آباد ہی پالا ہائی پر اتنا نہیں میں گھروں نکلے ہاں پر سو تو میں کوئی بس تھوڑے تھوڑے ہی کپڑے قدرتی یہ لے آیا نال میں ان کے پتہ بھی بھاول پوری مری بنے ہویا آج سردی دنکار نہیں ہو سکدا سردی کو ختم کرنے کے لئے دونات بلند کر کے لئے ہیٹر جلال ہیں مرکہ 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 ہیٹر بالو ہے توانی زندگی ہوئے جناب ان نارہ نا سٹائل آسے نہیں وہ سردی کو ختم کرنے کے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا پاک سلام بات رکھے توانی زبان ابھی thirds مزید مولا تعصیری دے توجہ ہاتھ توجہ ہاتھ سئی توجہ ہاتھ بھرپور توجہ میرے سردار انکارس سردی دنئی انکارس روشنی دنئی انکارس مائک دنئی انکارس مجلس دنئی انکارس راتے اندھیرے دنئی انکارس وقت دنئی انکارس دنئی انکارس دن دنئی جسے جسے بھی کہو گے مانیں گے رضی اللہ مگر ہے شرط کے پہلے بطول راضی ہو جسے جسے بھی کہو گے جسے جسے مگر ہے شرط کے پہلے بطول اللہ وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی تُو چار سو بنا لے محمد کی بیٹیاں تجھ سے تو صرف ایک ہی راضی نہیں گئی ایک بلند صلوات ہو بھائی دیا احمد سردان عزائی دنیا دا بہت ہی بڑا نام نہائیتی پسندیدہ شخصیت نوہی دی دنیا اچھ ازداری اچھ مسائب دے حوالے نال پاکہ نے بھائی قربان نو کوئی وکرہی ملکاتا کی تو ہے مالک ہمیشہ سلامت رکھے اور زبانش مالک مزید تاثیر عطا فرم میرے بڑے ہی پیار علی جگہ ہے میرے بڑے ہی عدب علی جگہ ہے میرے نہایت ہی واجب الاحترام مالک پاک ہمیشہ سلامت رکھے بھائی دے ہی انتظار پڑھ رہے ہیں اسے بھائی آگئے ایک سطر اور فضیلت دی دو جملے مسئبت دے تم ممبر میں واجب الاحترام دے حوالے کر دے تسی پریشانت نہیں ہوگے میرے سردار چنہ میں نے واجب جی جی میں پڑھ رہے ہیں چنہ میں نے واجب ایرورین واجب اوہ بانی انہوں میرا ویکھنا بڑھ دے تم نکیوں وید ہے تم میں نے ویک میرا سردار تو کیا گزارش کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسے کوئی شیعہ کسے بھی صحابی دن کارکاری نہیں سکتا صحابہ دیزت اپنے دن میں لاتا چلو ایک بارتہ ہی کر دے ہوں امیر علم شیخ صدوق دی روایت پڑھ لنا شیخ صدوق علی رحمہ دی صدوق تیرے مذہب دا اتنا بڑا عالم دین ہے اتنا بڑا عالم دین ہے جنہوں جناب سیدہ اپنا پوتر سنیا ہویا تو ہاری تاکی نہیں پئی اس گالتے جنہوں شبیر دی ماں اپنا پوترہ کیا ہوگئے شیخ صدوق فرمین دین ہے امیر المومنین نے مسر کوفاد امیمبر تے فرمایا یوہ ناس کے یہ سات افراد ایسے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو جہان ختم ہو جاتے ہوائیں نہ چلتی بادل نہ اڑتے بارش نہ برستی اناج نہ ہکتا انسانیت ختم ہو جاتی اگر یہ سات بندے نہ ہوتے اینا بچے ان چپ کرنا جی بات مشکل کرنا لگا تو بجوات اچھا عموماً زمانہ اتنا تیز ہو گیا انٹرنیٹ دور ہے کہ نا چاویے تو پتہ لگ ویند ہے بھئی اے بندہ آپڑا ہے بھولو کو اے ڈے بالت نہیں دوسری آپڑے یا چاچا بیگان ہے تو آرے نہ لازیں نہ جو تو پتہ لگوے نہ سیں چلو میں چہنے نہ آپڑے ہوئے تھے کھلپ ہوئے بیگان ہوئے تھے چوپ رہو ہے کوئی مسئلہ نہیں کولو بیٹھا ایساس ہو سکا مالک نسو آؤ نا چاچا ہوا سات بندے جناد اتنی عزت ہے کائنات بنی توارے سات کے جے تو مقدی ہونا ہے تھے بھئی جو او نہ ہوتے تو ختم ہوئے علی فرمائے ہاں وہ نہ ہوتے تو سب ختم ہو جاتا پہلا نا چاہیسا پتہ اللہ کے وزیفے کون کتنا علی والا اس نا تو واقف ہے علی فرمایا پہلا سلمان اے حق ایمیر بھائی دے نا سنننہ سردہ بلان حتن سلام ہے میرا پہلا دکھ لگے گا اگر کچھ جناب سیدات روازت عزت تو واقف ہویا تو پھر وہ بندہ نہ بولیا سلمان کردہ کی آئی واجب نماز پڑدہ آئی تو سدھا بطول دے بوئے تھے جس دید میرے پاس ہوئے داڑی نال بطول دے بوئے تھے وہ ہاری دیندہ آئی تھے بندہ کیوں لنگیا اس پوچھیا اسا کہا دروازہ صاف کر رہے ہو اسا کہا نہیں داڑی پاک کر رہا ہو بلان حتن سلام ہے میرا میرا سردہ ہے شبیر دیمار آزی میں دروازہ صاف نہیں کر رہا میں اپنی داڑھی پاک کر رہا ہوں تباہ جو ہاتھ میرا سردار بہت شکریہ میرا بھائی آپ نے محلہ بھی سمحلنا میرے باہر حلال ساہیوان نام ہمیشہ تو یاد رکھن والے پہلا سلمان محمدی وہ درجہ منی تفائید سلمان نبی فرمایانا الفاطمہ تبزعت منی منی جس نبی فرمایانا الفاطمہ تبزعت منی حسین و منی وانا حسین و منی فاطمہ تو منی حسن و منی علی و منی قسم قرآن دی اسے نبی فرمایا سلمان و منی نہیں 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 سبولو حیدری سلمان و منی شیخ مفید دی روایت اونہ شیخ مفید سلمان وہ واحد جلیل القادر صحابی ہے سلمان وہ واحد جلیل القادر صحابی ہے کہ رسول علی اور جبرائیل کے بعد جسے دروازہ بطول کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے میں کہا گیا میرا سردار گھر جا کے سوچا ہے میں کہا گیا میرا سردار سلمان محمدی اے پہلا بندہ ہو گیا بندے کتنے بولو میرے سردار بندے سات پہلا بندہ ہو گیا انہا ستہ تہاں تے غور کریا جی جی تھوٹ وڑا نہ ہوئے بھا میں چھپ کر بھا میں راضی ہا میرا سردار سلمان دوسرا کونے مقداد اے صحابہ دینا نہیں بولو زمانے درست دو اپنی مذہب دا صحابہ دینا نہیں مقداد کونے مقداد بن اسود بھائی قربان تو لے کے آخری کھڑے ہو باہر گلی تک ازدار تک ایک بات کرنا اگر دلتے اتار ہوتے جلدی جلد ہیدری آلی بات سمجھنا بات سمجھنا میں مشکل بات کرنگا دادست نہیں کیتی میری بات سمجھنا مقداد باری چھے کسے بندے نبی پاک تو پوچھے آ کہ یا رسول اللہ صحابہ میں مقداد کا کیا مقام ہے کلم نور چاہو رخصار حور تے نبی فرمان مقداد دے باری لکھو تو پھر بھی حق نہیں ادا ہوں نبی فرمایا مقداد میرے سوالاق صحابہ میں ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن میں لفظ علف رکھا ہے مقداد بن اسود تیسرا کہو نے ابو ذر چلو میں گلہ لطیف کر گیا ابو ذر کون ابو ذر باد پہلے جندب آئی پہلے جندب مقروض آئی ایک دن مولان سرکار میں بڑا کرزہ دینا بند جنا دینا میرا بوا نہیں چھوڑ دے اٹھ دا کرزہ دے سون دا کرزہ دے مولان بڑا پریشان آمیر فرما آجامی آبادی مقجہ سی ویران آوے سی سرخ پتھر آس سرخ پتھر دے ہاتھ رکھ آنکھیں یا علی مدد یا علی مدد ہاں یا علی مدد سلمان ٹورپیا سلمان جل ٹورپیا مغربین تو باد شمار علی پاس عبادی مق گئی ویران آگیا سرخ پتھر آیا اس تہات رکھ کیا یا علی مدد میرے بہاول پر دا عظیم مجمع گلی بری یز دار ہائی پتھر دے بان سونا گیا سلمان اس لئے اس کرزہ لہا اگلی نماز مولا فرما ہاں جندب ہونا بوزار ہو گئی اس کا مالک ہو گیا مولا فرما سارا سونا لگ گیا یا کچھ باچ بھی گیا اس سرکار جڑا باچ گیا میں ساٹ آیا مولا فرما اگر کال پھر مقروض ہو جائیں تو کیا کر سیں آدھ تیری جتی دا صدقہ پہاڑ تنہی پٹھنے اتنہی آکھنے یالی ماد بس میرا سردار میرا سردار یادتی خیر ہو بختم کر رہے ہیں اپنے بات مزید جلدی کر رہے ہیں سلمان مقداد ابو ذر چوتھا کونے امار بن یاسر پریشان تنی ہو کہ میرا سردار امار یاسر آدھ جدہ جوڑ کے پڑھ دیں چند امار حضرت یاسر اور حضرت صفیہ اسلام دے سب تو پہلے شہید امار دیمان دی ایک اوزین 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 درواہ سے نال ہو بھائیو امار دیمان ایک فضیل رسین توجہ حادث بار 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 بھر بھر بھائی بھی آگے بہت بہت مستر اگلی مجلے امار دی مان کفن رسول دی عباد اپے ہو ایک گل نا ڈسٹرمن سے چلی گئی چلو چلی گئی خیر کلے وجنائی گزرو جی رستہ دیو نہیں نہیں میری گلز آیا ہوئی میں پچھو محنت کر کر آیا آخری آخری بات خدا رہا کوئی حل چل نہیں آخری بات نا نا آدم جی سلمان مقداد ابو ذر امار چار ہوگئے پنجمہ کہونے جابر بن عبداللہ انساری زرہ جا مزاج مزید اتھے لے جتے پہلے تسی ہاوے جابر کہونے جابر تھا دھیر سارے بندن بتو اسی جابر کونے جابر تیرے مولا حسین دی قبر دا پہلا زوار بھی ہے اور مجاور بھی ہے نہیں تھوڑا جا جا جاگ میرا چند جابر دی چلا میں اس بڑی فضیلت جابر واحد غیر معصوم جنہ پردے اچبائے کے رسول دی دی حدیث کے ساتھ سنائی آئی حدیث کے ساتھ جابر دی نا بغیر شروع رویہ ساری روایت جابر کر صحابی رسول صحابی علی صحابی حسن صحابی حسین صحابی زین محمد باکر محمد عربی نے جابر دی سلام محمد باکر نے دیتا آئی کوئی دو چار بندے کے مزید سبحان اللہ خوا ترون اقوات جا گئے اوہو جلدی رسال اللہ توجہ آس توجہ ہن نارا نہیں خدا رہ فقط توجہ اگلی فضیل تسائی جابر دی جابر اس لئے آسے تی تی آئی اکھان تی میر آئی چلی گئی آئی کمر جھک گئی آئی آئی مدینہ دی انگلیاں سٹرد آئی ہر مسلمان کھڑکا 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 بلا بلا کھڑا آئی بھولی آئی نہیں غدیر تی حالی دا دا سی آئی غدیر جابر آدھا میں گزریاں چوتھے امام دے گھر دے اگون اے صحابی دی عزت وقت دے دو امام چوتھا اور پنجوہ مسلمان تبیٹین اتھو نبی دا صحابی چوتھے امام نظر آیا پنجوہ امام دے صحت حترہ کے دن اٹھو میرا باکر العلوم بیٹا نانے دے صحابی استقبال کرے اور امام باکر دوڑے تو آکے جابر دے اسا اجات پا کے آکے نانا سلام اونوی دا تسی کتنی تفجوج بیٹھے ہو پنجوہ امام آکے نانا سلام اسا چھوٹ گیا اکھا تھا نیڑے کیتا ہا نلائی چوم آکے محمد باکر شاباش شاباش دنوں سمجھ آئیے انا حتحن سلام محمد باکر مولا تیرے میرے عرفان استیا کیا نانا آپ کو کیسے پتا چلا کسی نے میرا نام تو لیا ہی نہیں مولا فرمایا جابر فرمایا انہ ضرور لیکن تو بولے تو لہجہ مصطفی والا خوشبو مصطفی والی چوتھ امام فرمایا اگر یہ مصطفی نہ ہو تو نانے کی حدیث کیسے مکمل ہو وَكُلُّوْنَا محمد پہلا پہلا بھی درمیان آخری بھی چھوہ کہونے عبداللہ ابن مسعود ستوہ کہونے چلو جی چھوہ میں نا دست ستوہ میں نا نیرزدہ میں کردہ اشارہ جیڑا سمجھ گیا وہ بھی محراج کرے گا جیڑا نہ سمجھا اس دو بھی قسمت میرا میں مقدر ختم میری بات دو اس سے مصیبت دے اور بھائی نمیمبر دے ایک دفعہ نا دو را دینا اور ستوہ بندے دا اشارہ کردہ نا نہیں میں چاڑا سلمان مقداد ابو ذر امار جابر عبداللہ ستوہ کونے رنگ دا کالا قد دا چھوٹا چڑھو جیڑا حد دا مالک ہووی علی اسنال میری اگلی کالے رنگ دا کالا قد دا چھوٹا سر دا گنجا زبان چچری ہنٹ موٹے پر نیت اتنی صاف ہے بدول دے بو اتیا کہ پیدا بی بی ایمین ازان نہیں دے اندروں صدیقہ تل کو برا پیادی چاچا پریشان نہ ہو توں دینی نہیں اس چڑھنائی نہیں تو نہ دے سیں ہو چڑھ سین بندے پوچھے مالک ایک گلت لس ہو انہ ساتھ بندیاں دی فضیلت کیوں ہوئے وجہ ہی تو کوئی ہو سی نہ جو اتنی عزت انہ مل گئی انہ ساتھ بندیاں پاگلی دی کھول گئی اکھلی دی واس پئی مالک وضیلت پوچھئے تو تسوی رون دے امیر فرمایا یہ ساتھ تے بندیاں جنا بھرے مدینے زہرادہ جنازہ پڑھے کتنے بندے جی جنازہ کس دا سیدہ دا اگر سیر چاہو سیر نہ جھکاؤ تو دو چار گل نہ کریے تو پھر میں ایک ہی وین کر سا میں زیادہ نہیں پڑھنا کسے غریب دی مرے نا کسے دیاری دار دی کسے مزدور دی کم از کم پنچ سات مسجدیں چیلان ہوں دا فلان دی بیٹی فلان دی ما فلان دی زوجہ مر گئی ہے جنازہ چرلو سواب دارین حاصل کرو شاید کو شیعہ و جڑا برداشت کرے واحد جنازہ اللہ دی کائنات سیدادہ جنہ جنازہ دا اعلان ہی نہیں ہو کیوں نہیں ہویا سیدادہ مہمانہ حسین علیہ السلام نذاکرہ بری جوانی چھت بن کے پہلے معافی پہ مگدان جناب سیدادی وسیعت نہ ہوں دی میرے موتے لفظ نہ ہوں دے آخری علیہ علیہ حط ناب کے پیادی یا علی میں زخمی بہوا ہکے کنیز دی منت منی میرے جنازہ چھ انہاں نہ بلائیں جنہاں میری یہاں پس لیاں ترہوڑی مرحبا 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 ہائے قبول ہائے کبھری جوانی جھائے کی تھی جی بسم اللہ کرنہ ہائے کرنہ بھی بڑا سواب ہے میں اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال دے اپریل دا مہین آئی فجر تو بعد میں ساری راتے سے انتظار اچھ رہا کیڑے والے جنت البکی کھولے چاند قدمہ دیویت تھا بلکل صاحب نے جلدیں چڑھیا نا تقریبا کوئی ساٹھ ہزار بلب مسجد نویر فیہ بلدائی اینجمو کرنہ تے نبی دروزہ بلکل پچھاں بے کھونا تے بلکل ایک تاریخ قبر نظر آسی جس ترہت روٹیوں یا ہیٹا پہیاں ہوسے اے جدوں ظاہر چاند قدمہ تو اشارہ کر کے یاد ہے نا اوہ جڑی کلی کبر ہے اوہ شبیر دی مہا دی کبر ہے گل اس کپڑا پاکے میں حسین علیہ السلام دی کبر دی شبیر دی ہاتھ رکھے مولا دی بہت بڑے عزتدار بھائی نوخوان دی موجودگی ہے میں گل پیا کر دا سیدہ امام حسین علیہ السلام دا ذاکرہ اگر میں جھوٹ بولا میں جناب سیدہ معاف نہ کرے جو میں اکھا نہ لٹھا میں اون منوانونج کرن لگا کسے غریب دیاری دار دو چار سو دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ کسے غریب دیاری دار مزدور دی 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 کبر بھی انج نہیں ہوں دیجے میں رسول دی 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 کبر کسے غریب دی 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 کبر بڑی ہوئی ہے زخمی کتنی آئی بطول میں زیادہ پڑ گیا یہ تاہیے اکمین کردہ یہ تگلے سے ڈرومن دی زخمی کتنی آئی میری سائن سجے ہاتھنا تصویی نائی پڑ سکتے سانڈالہ دے بیس بند کریں تھوڑا جاواز کھولی مائک دا سجے ہاتھنا تصویی کیوں نائی پڑ سکتے حسن حسین نا نے دی کبر تے آگے پیدا نا نا نانا نانا تیرے صحابیاں ساڑی مان بڑا مارے نانا آج کوئی جنت دے کپڑے منگن تے نہ آئے نانا تیرے مونڈے تے سواریاں کرنے نہیں آئے نانا کوئی اے بھی نہیں آدھے سن واللیل علیہ زلفان پا این نبی دی کبر تے دو سیدھان اللہ کہتے نانا ہک وری باہر آ آپ پڑے امتیاں تو پوچھے نہ تیرے بعد ساڑی مان ماریا کیوں آئے قبول ہو جناب سیدہ دے دوختے آئے قبول ہو کسے غمش نہ روبو وضیعت کر کے پیادی یا علی میرے جنازے چونہ ون جنا محسن شہید کی یا علی میرا جنازہ آدھر آتے لے چاہو یا علی میرا جنازہ کھلی چار پائیتے نہیں رکھنا بطول مدینہ تے رواج کھلی چار پائیتہ نہیں یا علی میرا جنازہ بند تابوت اچھ رکھنا اے گل جتھے جتھے سید بیٹھے ہونا جتھے جتھے کوئی سید بیٹھ ہے سیدی چیخ نکلنی چاہیے دی یزدہ دارو اس گل تے علی فرمایا جب مدینہ چھ رواج کھلی چار پائیتہ تے میں پھر جنازہ بند تابوت اچھ بطول کس المسلحہ تے تحت رکھا زقمی آتنا لپیٹ کے پیادی یا علی کھلی چار پائیتے پتہ لگویں دے مرنا لے دا قاد کتنا صدقہ 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 آئے قبول ہو یا علی میں نہیں چاہدی میرے بات کس سے میرے قد دا پتہ لگتے یا علی میری قبر دا پارا دے میں یا علی میری اولاد میری قبر تلائے آوے اگلی گل بطول پیادی یا علی حسین آوے تجمے آوے حسین آوے تجمے آوے میری ادھی آوے تجمے آوے لیکن ایک گل یاد رکھی ہے جد حسین قبر تے آ جاوے نا پھر حسین نو بٹھانا نہیں قبر نال سا بانا ہے یہ ہاتھ چاہ کے نا حسین دا ایک تھے میری قبر تے رکھی بطول انتے ماں آپ نے بچیاں نال سا مان دیئے تھے توسی تو دنیا تے نو سا فرمایا ہاں یا علی میرے زخمہ دے علاج دانا حسین مرحبا 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 میرا باروہ مولا اینا دی آئے قبول فرما میرا باروہ مولا اینا دا گریہ قبول فرما کسے گم میں سے نہ روہ میرے زخمہ دیں علاج دانا حسین میں بسم اللہ کریں شاید کسے دیا کھوے بے ساختہ ہر بندے دی چیخ نکلیے ماں حسین دی کسے گم میں سے نہ روہ اچھا یا میں ایک نفسی آتا جملہ ہو رہا تھا شاید کسے دیا کفز پھر صاحب خریصہ ہے بھائی قربان جی میرا جوان کا زن آئی مسات آئی میرا بھائی ادھا پچھلے میرے خیال درہ سال پہلے ادھا ایکسیڈنٹ ہویا دورنگ ڈرائیو ادھا ایکسیڈنٹ ہویا تو ادھا پس لیاں تھے بہت زور دیکھو ساٹھ لگی یہ لیسے ہسپیٹل پہنچے ادھے مو چھو خون سا چھو تکلیف سال آوے خون آوے وہ بیٹھتے قرار نہیں ہونا باہویں بے ہوش آئی لیکن وہ تڑپ دا آئی پوچھیا ڈاکٹر کو لوں بھی دے اتنے تکلیف تھی وجہ اسا کا زخم انہوں اور بھی بڑھن پر جڑی دی ہے کہ پس لی تا داب لگی ہے وہ پس لی دا دار دینوں بے ہوش ہو کبھی سکون نہیں پہ دیندہ وہ جوان بھی آئی انہوں کوئی دکھ بھی نہیں آئی ایک پس لی تے زخم آئی تے رات جیندہ نہیں رہا شبیر دی مادیاں تے تریت رٹیاں ہوئی پتہ نہیں پچانویں دیں بطول جیندی کی میں رہی ہے اور این شباب دا موسم ستارہ سال ہر انسان چاندہ ہے میں جوانی اڈاوہ میری سینڈ ہر واجب نماز اچاہ دی اللہم آجل وفاتی میرے اللہ میری جیون تو موک گئی ہونہ اپنی کنیز انہوں موت دے خدم میری سیڈی مجلس ست دار ہو نکے نکے شدادیاں دی چھوٹیا دوائیاں نکے دستارہ پوائیاں بی بی حسن سینڈا مو چونکیا دی توڑے جڑے نانے دی کبر ہے نا اے بیمار واسطے شفا ہے اچھا ماں ہاں تے تو زینج کرو نا نانے دی کبرتے جاؤ تے نانے نو آکھو پورے جہان نو شفا دینا ہے ساڑی مال نو نہیں دینا ونجھو میری شفا پینا ہو میرے بابے تو نکے نکے سیاد ٹور پئے جس گھار حاجی صاحب جس بارش وال انشاءاللہ حاجی صاحب جس گھار ہووے نا دکھ ہے تے مسلمانہ بچے دے زینج اگر ایک سکیچ ایک نقشہ بان جائے تو پھر اور نکل دا نہیں بچپن دے حادثات تُسی بھی یاد کرو اگر کتو اڈیاق دے سامنے ہوئے ہوئے تو اجے محفوظ ہو سے سکول ایج کوئی بچہ اگر کوئی بڑا کسانو جھنک چا دے ہوئے نا تجل پیونا البازار لنگے دے بچہ ہاتھ پکڑ کے دے بابا اس میں جھنک دیتی ہے آدھ ہے کہ نہیں آدھا قسم قرآن دی علیہ دن میں اولے کر کے دییاں تو روندہ حسن حسین بازار اس میں رہا ہاتھ پکڑ کیا کیا بابا اے ہو بندہ ہے جس سڑ ایمان تماشا مارے ہون بھئی تیری مرضی ہے اپنی یہ تو آئے کر لو بابا اے ہو بندہ ہے جس دروازے تے آگل آئے ہون میرے شازابیان دے زینے چو ایمان دے دکھ ہیں وڈہ نکین پیاد ہے حسین پتہ نہیں مسلمانہ سڑ ایمان کیوں مارے حسین آدھے ہون تا ما بغیر تنیب دیوی نہیں مولا نانے نوا دے نمانو شفا دے نکے نکے سیئے ٹورے کوچھو خدور تے نہیں نا عموما زاگرین بھی آدھن پہ مدینہ دے بازار چاہے کیسا بازار وہ دروازہ جلہ مسجد نوی دا گھارج کھل دا آئی اسے بھی چھت گیا انجھ نانے دے کبرتے آگئے حسن سجیوں حسین کبھی ہو حسن امیر آئی حسین امیر تے گلنا امیر آلیا غریب تے گلنا غریب آلیا حسین آدھن تو سی دس ہو نا نانے نو اسا کیوں میں آیا قرآن کھلے آیا جنہ دے ماں پہی مردی ہوگئے دھکتے قرآن پڑھیں ورق قرآن دے اسو انال تار پہے اندھن حسن قرآن بند کیتا ہاں نا لائیا مناسب مقام ترکھیا رو پہ تے نانے دی کبرتے ہاتھ لاکیا دے نانا نانا آج آئے ہیں ایک فریاد لے کے نانا آج نواسہ بڑھ کے نہیں آئے نانا آج سوالی بڑھ کے آئے نانا سڑی امم بیمارے نانا دعا منگڑایا سڑی مانو شفاو جیڑ بندہ سی یا ایسی یا دے گھر جمعہ دی ہائے نہ نکلی میں دکھ لگ سی حسین دی جیخ نکل گئی حقل مار کے آدھے نانا اوہ امیرے میں کربلا دا غریبا نانا میں دس دا امم بیمار نہیں امم زخمی مرحبا 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 چادر چو میں ایک واتم دی سا ترہ کا چادر چو ہاتھ کڑو میں ایک ماتم دی سا جڑا ہاتھ ماتمی دا ہویا اس نکی تما تا میں دکھ لگ سی نانا حسین نان انحال پہ آدھے دا ہے جڑا پندہ ماتمی ہویا دی ہائے چاہے دیئے پہلا وین کر کے دے نانا اجے تیری کبر دی مٹی خوشک نہیں ہوئی یا ہاتھ مان لکڑ لے کے مسلمان ساڑے دروازے تیا گئے نانا چالی بندہ دروازہ کھلے دا ایکلی ساڑی ماہ دروازہ پاند کر دی آئی نانا ہکے وین کر دی آئی اندر نایا وی آئے میری زینب پردے دا ماتم سونا لگتا ہے ماتم سونا لگتا ہے ماتم سونا لگتا ہے غریبہ نے غم میں جب اس میں لکڑا اگلی گال تسی ماہ تمہیں کر جاؤ گے پرداز میں بیر پہ آدھا نانا ساڑی ماہ دی آئی اندر نایا وی آئے ساڑی ماہ وی آئی زینب وڈی پردے دارے لیا قرآن رکھ میرے سیرتے مسلمان تُو آدھیں شیعہ روندن شیعہ مار کیوں نہیں ویندے آج سائے بوسائے نگلا وین ایسا کی تائے زمین نبی دی کبر دی حال گئیے نانے دی کبر ہاں نلاک یاد ہے نانا پچان ویندے ہو گئے اے داردہ ساں چھپایا ہویا ہے آج پیڑ سے نیا نانا اینا دروازے ناگ لائیے تھوڑا جیا دروازہ کھلیا ایک ظالم نو میری ماہ دا ہاتھ نظر آیا نانا ایس نالالے بندے تو تازیانا چایا نانا تازیانا چاہ کے ایس میری ماہ دے ہاتھ تے ماریا نانا ہاتھ تے لگنا ہی ہڈیاں تروٹ گئیا اوہ نانا جھان پائی ساڑی ماہ آدھی آیا مرحبا 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 سردہ پرسہ علینی آدھیاں دے سننا تے موک گئی نبی دی کبر حل دی پائی آئی حسن اوٹھ پی آئے اکل مار کے آدے نانا میں می چھپاں دریاں تے دارد میں می دستان نانا اینا دروازے ناغ لائیے تلے ساڑی ماں آئی اتے دروازہ آئیے اتوں فوج لنگ دی رہیے نانا اینا چھڑی دروازے ناغ نہیں لائیے نانا ماں دروازے تلے آئیے نانا میرے پیو دے گالے چھ رسیاں پائی آئیے ستارہ پندیاں لی دے گالے چھ رسی پائی آئیے پزارچ لے آکے آدین تیرا ہاتھ نپکے وے کھایا آتم کریم آتم کریم آتم کریم جہ تیرے مذہبی جائد ہویا جہ میں تیرے مذہبی جائد ہویا تھا مو گئی میرے اسے دنگا لے ازادار ہوئے وین پہ کر دیا نبی دی کبرشا کوئیے کی میں آیا میرے لال نانا دعا منگن آیا سڑی مانو جیبا ہوئے میرا روانالا جمان د دار نبی دے والا کھلے ہویا ہے نو میں سے زادیاں آنا لاغ آدے دوان نمانگو ماں مر گئی نے جنا بچیاں پتہ لگ جائے ماں مر دی پئیے جتی نائی پیندے ہو بھاج پوندے حسن آگ کے دوڑی آئے حسین پادیج بھجی آئے حسن موڑ ولی آئے حسین مود پھار مٹی تے جھان پیا ہے آتھ بان کے یاد آئے اممہ نوا کے غریب ملن پیا ہے مرحبا 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 ایک منزل بلاند کرو میں آخری وینڈ کراں میرے حصے دی مجلس مو گئی وقت مو گیا میں بھائی تو دو منٹ پیا منگ داں میں ممبریں نہ دے حوالے پیا کر داں جڑا وزادار ایک ستر میں ماں تمدیا کھاں موک دیا میرے حصے دی مجلس دروازہ کھول گیا نئی پڑ دا فضا کیا کیا دروازہ کھلیا ازاداروں سامنے ماں آئی حسین بادیچایا حسن پہلے آیا حسن آگے ماں نوہاں نہ لایا پہلا وین کر کے آدھے او میری امت دی ستائی اوی امہاں دوجہ وین کر کے آدھے میری زخمی نسل دی ماماں تیسرے وین کر کے آدھے او میری زخمی امہاں حسین اسے انتظار چاہیے حسن بائی کڑے میں ماں دے گالج بائی پاواں ازاداروں حسن بائی کڑیاں حسین ودھائیاں انہا لیلا اوہین نائے لائے راجیون حرمات مین ماتم دی داوت پیا دینا مادیاں کھیاں باندویاں حسین مٹی تجھان پیا ہے حکل مار کے یاد آیا ج پتا لگ گئے وہڑے وچھ بھی امیرے او میں مدینے بھی غریبا اے امیرہ نو مل دیئے صدقہ 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 لکھ وریہ کھا دار دفعہ کھاں نہیں میں کوئی وین نہیں پڑھ دا نہیں نوہ پڑھ دا مقدی میرے حصے دی مجلس جنازہ تیار ہویا کیپڑا ملکہ تہار دا غسل کفان تیار ہو گیا جنازہ میں اتنا پیادہ تیار ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا گھر دے وڈیرے بول دے ناؤ سارے کوئی مووے کھن تو رہ نہ جائے کیڑا سی جائے جڑا برداز کر ویسی ہے جہ داروں سارے آئے حسین نہیں آیا علیہ دین کی دے گیا جہ دین بچاونا ہے حسنا دے بابا دروازے دے بار مٹی تو بیٹھا رون دے حسین تو ماں نو نہیں ملنا فرمایا میں انج نہ ملسا میں نوانج بولاوے جو میں مریم عیسان بولایا بہاول برا لیا جڑا پچانوے دے ہاتھ پاسے تری آئے جلے حسین گال مکائیے سین دی کفان دے بان کھول گئے زخمیات ودا کے آ دیا میرا بھج دے گھوڑے تلہا لالا آ میرا واندے تری آتے کسنالا حسین ماں دے گال جمائی پائیا جبریل علی دا مونڈا ہلایا آدائی اللہ پی آدائی میری جنات پیڑا دیئے حسین نو پیچھے ہٹا لائے آکھو مولا تیری چنگی کسما تائیے ہٹا مینالا پاپا علی آئی قربان رباب دیدھی سکینہ ینا پیوڑے چنازے تیان دی آئی شی میرے والا چاہتھ پیدا آئی رو رو کے یادی آئی میں چمیاں نہیں میں ہاتھ لائی آئے میرے پیو مزلو موسیقی موسیقی